اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہورر نائٹس ویچ شازین خان امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے اچھے گزر آج تبیٹ ڈاؤن سی ہے آپ کی بابی جان نے بیسن کھلا کھلا کے بکرا بنایا ہوا ہے یہ تو ہونا ہی تھا جب آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو بیچارے غریب شہر کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا تو چلیں آپ لوگ جا کے ذرا کہانی سنیں مجھے پھر آپ کی بابی جان بیسن کھلانے کے لیے بلا رہی ہیں آج کا یہ واقعہ انتہائی ڈرونہ ہے اور جن صاحبہ نے ہمیں بھیجا ہے ان کا نام سمرن ہے سمرن کا تعلق فیصلہ باز سے ہے تو چلیں ان کا واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم شہزین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو اپنا یہ واقعہ سنانے جا رہی ہوں یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے سسرال والوں نے میرے اوپر جادو کیا وجہ وہی تھی جو اکثر آپ پہلے بھی اپنے واقعات میں بتا چکے ہیں یعنی میرے شوہر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی اور ان کے گھر والوں کو یہ بات قبول نہیں تھی مجھ سے چھٹکارہ پانے کے لیے انہوں نے میرے اوپر جادو کیا اور اس جادو کے نتیجے میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا یہ میں آگے چل کر آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں یہ وہ زمانے کی بات ہے جب میں اور میرا شوہر انیویسٹی میں پڑھتے تھے ہم دونوں نے دوسرے کو پہلے دن ہی پسند کر لیا تھا پھر یہ پسند محبت میں بدل گئی اور جیسے ہی ہماری انیویسٹی ختم ہوئی ہم لوگوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہم دونوں کے پاس اچھی ڈگری تھی اچھی جاب تھی ہم لوگ اتنے خود مختار ہو گئے تھے کہ اپنا فیصلہ خود کر سکے میں نے جب اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتایا تو ان لوگوں نے تو کوئی بھی اتراز نہ کیا لیکن جب میرے مجازی خدا نے اپنے گھر میں بتایا تو اس کے گھر والوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور اس کو صاف منع کر دیا کہ تو نے وہاں شادی نہیں کرنی ان کی پوری فیملی میں صرف میرا ہونے والا شہری پڑا لکھا تھا ورنہ اس کی بہن ماں باپ سب بہت جاہل اور پینڈو تھے وہ اپنے جیسی ہی بھول آنے کے خواہش مند تھے اس کی فیملی کے نزدیک پڑی لکھی لڑکیاں گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتی ان لڑکیوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں لیکن اپنے بیٹے کی زد کے آگے وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے حالکہ میں ہر لحاظ سے ان سے بہتر تھی میری فیملی بھی فائننشلی بہت زیادہ سٹرونگ تھی اور جو واحد اتراز میری فیملی نے کیا تھا وہ یہ جب میری فیملی میرے شوہر کی فیملی سے ملی تو انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ تم وہاں ایڈجس نہیں ہو پاؤگی کیونکہ تمہارے اور ان کے ذہن میں بہت فرق ہے میں نے انہیں یہی دلیل دی کہ میں نے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے مجھے فیملی سے کیا لینا دینا میرے امی ابو بھی اس دلیل کے آگے خاموش ہو گئے وہ جان چکے تھے کہ میں زد پر آ گئی ہوں سو میری اور میرے شوہر کی زد جیت گئی اور ہم لوگوں کی کچھ عرصے میں ہی شادی ہو گئی ہم دونوں بہت خوش تھے ہم لوگوں کا خواب پورا ہو گیا تھا جبکہ پہلے دن سے میں دیکھ رہی تھی کہ میرے سسرال والوں کا رویہ بہت خراب تھا میں اپنے ساتھ اپنی ذاتی گاڑی لے کر آئی تھی میرے سسرال والوں کے پاس تو اپنی گاڑی بھی نہ تھی شادی کے دوسرے دن جب میں نے گھر والوں کے لیے کھیر بنائی تو میری ساس نے وہ کھیر کھا کر میرے سامنے تھوک دی اور کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ زہر بنا دیتی میں نے جب کھیر کھائی تو وہ بلکل صحیح تھی میرے شوہر کو بھی میری کھیر بہت پسند آئی لیکن میرے سارے سسرال والے وہاں سے اٹھا چلے گئے میں حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے میں نے ایسی کیا غلطی کر دی تھی جو یہ لوگ اتنا نراز ہو رہے تھے بس شوہری تھا جس کی وجہ سے میں اس گھر میں موجود تھی وہی مجھے دلاسہ دیتا کہ ابھی تم نئی ہو آہستہ آہستہ تم ان کے مزاج کو سمجھو گی وہ تمہارے مزاج کو اور اسی طرح انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بس تم نے تحمل سے کام لینا ہے غصہ نہیں دکھانا اب چونکہ شوہر کا ساتھ تھا تو میں تو بہت مطمئن تھی کیونکہ اگر شوہر کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو تو عورت دنیا سے لڑ جاتی ہے میرا حال بھی یہی تھا سسرالیوں کے اتنے برے رویے ہونے کے باوجود میں بہت مطمئن زندگی گزار رہی تھی میرے سسرالیے بہت دوگلے قسم کے انسان تھے جب ان کو پیسے چاہیے ہوتے تھے یا مجھ سے کوئی کام ہوتا تھا تو فوراں میرے کمرے میں آ جاتے تھے جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تو میں اگر ان کے پاس جا کر بھی بیٹھتی تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور میرا اتنا اچھا شوہر ان کے گھر پیدا کیسے ہو گیا میری وہ ساتھ جو کبھی مجھ سے سیدھے مو بات نہیں کرتی تھی ایک دن میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے گاڑی کی چابی دو میں نے ان سے کہا کہ امی میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں بتائیں کہاں چلنا ہے کہنے لگیں کہ نہیں تم مجھے چابی دو میں اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤں گی وہ جس بیٹے کی طرف اشارہ کر رہی تھی وہ میرا دیور تھا اس کی عمر اس وقت سولہ یا سترہ سال ہوگی میں نے ان سے کہا کہ امی وہ تو بھی اٹھارہ کبھی نہیں ہے اس کا لائسنس نہیں بنا ہوا اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی آپ اس کے ساتھ کیسے جائیں گی وہ آگے سے نراز ہونے لگیں کہنے لگیں کہ اس نے اپنے دوست کے پاس گاڑی سیکھی ہوئی ہے تم چابی دے رہی ہو یا نہیں اب میں عجیب سچویشن میں فز گئی تھی پھر میں نے دراز سے چابی نکالی اور ان کو پکڑا دی اور وہی ہوا پھر جس کا ڈر تھا تقریباً ایک گھنٹے بعد میری ساتھ سائیبہ میرے دیور کے ساتھ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا کر واپس گھر میں پدھار چکی تھی لیکن مجال ہے کہ آگے سے کوئی ندامت ہو یا معذرت ہو اوپر سے میرے اوپر الزام لگانے لگیں کہ تمہاری گاڑی فضول ہے اس کی نہ بریک لگتی ہے نہ ریز دبتی ہے چھوٹے دیور صاحب نے بھی غصے میں چابی میرے ہاتھ میں ایسے پکڑائی جیسے میں نے اپنی یہ گاڑی ان کو زبدستی دی تھی کہ آپ لوگ چلائیں گاڑی فرنٹ سے ہٹ ہوئی تھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا گاڑی کی ویلیو بہت زیادہ گر گئی تھی مجازی خدا جب گھر آئے تو میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی انہوں نے کمرے میں آ کر وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے یعنی مجھے دلاسہ دینے لگے اور صبر کی تلقین کرنے لگے یہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ چیزیں دوبارہ بن جائیں گی تم میرے گھر والوں سے رشتہ مضبوط کرنے پر فوکس کرو میں نے ان سے کہا کہ ہم الگ گھر لے لیتے ہیں میں آپ کی بیوی ہوں آپ کو خوش رکھنا میرا فرض ہے نہ کہ آپ کے گھر والوں کو بس میری یہ بات کرنے کی دیر تھی ایسا لگا کہ جیسے قیامت آگئی ہو میری ساس دروازے کے ساتھ کان لگا کر میری باتیں سن رہی تھی اس نے اگدم سے دروازہ کھولا اور کہنے لگی کہ چڑیل تو میرے بیٹے کو الگ ہونے کی پٹیاں پڑا رہی ہے میں نے تجھے قبول کیا تجھے اپنے گھر لے کر آئی اور تو میرے گھر سے بیٹے کو لجانے کی کوششیں کر رہی ہے میری ساس نے میرے بال پکڑے ہوئے تھے جبکہ میرے میاں اپنی امی کو مجھ سے الگ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے میری ساس جتنی مضبوطی سے میرے بال کھیچ رہی تھی سوائے چیخنے کے میرے پاس کوئی بھی رستہ نہیں تھا میرے سسر نے بڑی مشکل سے ساس کو مجھ سے چھڑوایا اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گئے میرے شوہر مجھے پھر صبر کی تلقین کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی تم جانتی ہو کہ میں ہی اس گھر کا واحد کمانے والا ہوں میرا چھوٹا بھائی ابھی پڑا ہے کما نہیں سکتا ایسے میں اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرو گی تو امی کا رییکشن تو ایسا ہی ہونا تھا میں حیران ہو رہی تھی کہ وہ پڑے لکھے ہونے کے باوجود امی کے اس مارک اٹھائی والے رویے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس بات پر میں اپنے شوہر سے بھی نراز ہو گئی اور ایک ہفتے تک ہماری کوئی بات چیت نہ ہوئی میں شروع سے نمازی تھی باوضو رہتی تھی تو میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ہی مجھول کر لیا محلے میں اکثر درس ہوتے رہتے تھے کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں میں اکثر اوقات وہاں چلی جاتی تھی میرا اچھا ٹائم بھی پاس ہو جاتا تھا اور اللہ کی باتیں بھی سننے کے لیے مل جاتی تھی اور جب انسان اللہ کی باتیں سنتا ہے تو اس کے دل کو بہت سکون ملتا ہے شاید یہی وجہ تھی کہ جو میں اس رشتے کو نبھا رہی تھی ورنہ میرے لیے وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا میرے میاں صاحب کا بھی رویہ مجھ سے آہستہ آہستہ خراب ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے پشتا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میری ان کے گھر والوں سے بن جائے گی اور حالات نارمل ہو جائیں گے لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان کے امید کے برعکس تھا مجھے ایسا لگنے لگا کہ وہ اب مجھ سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں اب تو میں ان سے نہ کوئی شکایت کرتی تھی نہ ہی کوئی غیبت کرتی تھی لیکن پھر بھی وہ مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے پوری پوری رات غائب رہتے تھے جب میں پوچھتی تھی کہتے تھے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں پھر دو دو ہفتے کے لیے وہ گھر سے غائب رہنے لگے جب بھی میں ان سے پوچھتی کہ آخر یہ آپ کر کیا رہے ہیں مجھے بغیر بتائے آخر آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بہانہ کر لیتے اور کبھی کہتے کہ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں ہوں پہلے میرے شوہر کا رویہ میرے سے خراب ہوا پھر عجیب و غریب قسم کی چیزیں ایک گھر میں ہونے لگیں اور ہو بھی صرف میرے ساتھ رہی تھی میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو مجھے اپنے سجدے کی جگہ پر عجیب و غریب شکلے نظر آتی تھی وہ بہت رونی شکلے ہوتی تھی ایک دفعہ جب میں نے نماز پڑھ کر اپنی جائے نماز اٹھائی تو اس کے نیچے سے تعویز نکلے میں نے جب انہیں کھولا تو صرف اتنا دیکھ سکی کہ ان کے اوپر لکیرے بنی ہوئی تھی بس جیسے ہی میں نے تعویز کھولا اور اس کے اندر وہ لکیرے دیکھیں میں بہوش ہو کر گر گئی نجانے میں کتنی دیر بہوش پڑھی رہی مجھے کوئی پوچھنے بھی نہ آیا رات کو خود ہی مجھے ہوش آ گیا میاں صاحب حضب معبول گھر سے غائب تھے مجھے جب ہوش آیا میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس وقت عشاء کا ٹائم ہو رہا تھا میں زہر کی نماز پڑھ کر بہوش ہوئی تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کتنی دیر بہوش رہی میں بڑی مشکل سے وہاں سے اٹھی مجھے بے تہاشا ویکنس ہو رہی تھی میں نے جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو مجھے وہ تعویز کہیں نظر نہ آئے سمجھ سے بالا تر تھا وہ چار تعویز تھے اور تھے بھی اچھے خاصے بڑے ان کا ایک دم سے اس طرح غائب ہو جانا یہ چیز مجھے بالکل بھی حضم نہیں ہو رہی تھی پھر میں اٹھی واشرم گئی دوبارہ وضوح کیا اور عشاء کی نماز کی تیاری کرنے لگی اتنی بھی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ نماز کھڑی ہو کر پڑھ سکوں تو میں نے بیٹھ کر ہی نماز پڑھنے میں آفیت جانی جیسے ہی میں نے نیت باندھی بقاعدہ کسی نے میری شرڈ کو پیچھے سے کھینچا اور اتنی زور سے کھینچا کہ میں پیچھے کی طرف ہو کر گر گئی ڈر کے مارے میری بری حالت ہو رہی تھی میں بھاگتی ہوئی باہر گئی اور اپنے ساس کے کمرے میں چلی گئی ان کو جب جا کر میں نے یہ ساری بات بتائی تو وہ آگے سے مجھے ہی ڈانٹنے لگیں اور آگے سے کہنے لگیں کہ جب تو جادو ٹونا کرے گی تو تیرے ساتھ تو ایسا ہی ہوگا میں نے کہا کہ امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں کون سا جادو ٹونا کرتی ہوں اس عورت نے میرے اوپر اتنا گھٹیا زام لگایا کہنے لگی یہ جو تو ہر وقت جائے نماز لے کر گھومتی رہتی ہے ان کے ذریعے تو ہم پر عملیات تو کر رہی ہے میں نے کہا کہ امی میں نماز پڑھتی ہوں اور اللہ کا ذکر کرتی ہوں آپ اس عمل کو جادو کہہ رہی ہیں کچھ تو خدا کا خوف کریں میں تو اپنی پریشانی ساس کے پاس اس لیے لے کر گئی تھی کہ وہ مجھے دلاسہ دیں گی کوئی اس کا سلوشن بتائیں گی اس عورت نے تو میرے اوپر ہی جادو کا الزام لگا دیا اب میرا اس سسرال میں کوئی بھی نہ تھا نہ شوہر نہ اس کے گھر والے اپنے گھر والوں کو میں اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ ان لوگوں کو دکھ نہ پہنچے کیونکہ یہ شادی کا ڈیسیجن میرا تھا میں نہیں چاہ رہی تھی کہ اپنی غلطی کی سزا اپنے گھر والوں کو دوں ان کو دکھی کروں یہی وجہ تھی کہ سب کچھ میں خودی برداشت کر رہی تھی آہستہ آہستہ حالات مزید بگڑنے لگے میں جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی میں بالکل بھول جاتی تھی کہ میں نے کتنی رکتیں پڑھنی ہے کونسی صورت پڑھنی ہے کبھی کبھی تو نماز پڑھتی بھی نہ تھی لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں پڑھ چکی ہوں پہلے جو میری نماز کی طرف رغبت تھی وہ ختم ہو گئی تھی دل ہی نہیں کرتا تھا کہ نماز پڑھوں ہاں جب میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو خوب زور شور سے نماز پڑھ رہی ہوتی تھی یہاں آپ سب کو بتا دوں کہ میں اپنے کابو میں نہیں تھی پھر میرے اور میرے میاں کے درمیان حالات ایسے ہو گئے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہ کرتے ایک بیٹ پر لیٹنے کے باوجود ہمیں آپس میں بات کیے ہوئے چھے مہینے گزر گئے تھے لیکن جب ہم لوگوں نے کسی دعوت پر جانا ہوتا تھا یا کوئی مہمان ہمارے گھر آ جاتا تھا تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہو جاتے تھے کہ لوگ ہماری جوڑی پر رش کرتے تھے لیکن جیسے ہی گھر واپس آتے تھے یا وہ مہمان چلا جاتا تھا ہم لوگ پھر ایک دوسرے سے بات چیت بن کر دیتے تھے پھر میرے میاں نے کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دیں جس کی وجہ سے مجھے اس کمرے سے بھی نکلنا پڑا باہر ایک کمرہ تھا جہاں پر تخت بچھا ہوا تھا نجانے مجھے کیا ہوا میں اس تخت کے نیچے جا کر سوتی تھی اور جب میں نے کبھی کچن وغیرہ میں یا واشم جانا ہوتا تھا تو میں کتے بلیوں کی طرح چاروں ٹانگوں سے چلتی ہوئی جاتی تھی میری تو اس وقت حالت نارمل نہیں تھی مجھے تو خود بھی کچھ نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں یہ کیا حرکتیں کر رہی ہوں لیکن میرے پورے سسرال میں سے کسی نے بھی ایون کہ میرے شوہر نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم بجائے تخت کے اوپر لیٹنے کے تخت کے نیچے کیوں لیٹتی ہو اور یہ کتے بلیوں کی طرح کیوں چل رہی ہو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ پری بلینڈ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے اس دوران میں اپنے امی کے گھر بھی نہیں جا رہی تھی وہ مجھے بلاتی بھی تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی ایک صبح جب میری آنکھ کھلی اور میں تخت کے نیچے سے باہر آئی تو میرے بالوں میں گرہیں بندی ہوئی تھی نہ جانے ان گرہوں کا چکر تھا یا کیا تھا میرے سر میں آگ لگی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بقاعدہ کسی نے میرے سر پر آگ لگا دی ہو میں اسی طرح ٹانگوں اور پیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی واشوم چلی گئی اور شاور کھول کے کپڑوں سمیتی وہاں بیٹھ گئی جیسے جیسے پانی میرے سر پر پڑھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سر پر سے دھواں نکل رہا ہو اتنا زیادہ میرا سر ہیٹ اپ ہو چکا تھا میں جب واشوم سے باہر آئی تو مجھے اپنی نند اور ساس کی آپس میں باتیں کرنے کی آواز آئی حالکہ میں ایسی بندی نہیں تھی جو لوگوں کی چھپ کر بات سنوں لیکن نجانے اس دن مجھے کیا ہوا میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی میں نے جب سنا تو وہ دونوں آپس میں ہس ہس کر باتیں کر رہی تھی ماں بیٹیاں ایک دوسرے کو تالیاں مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ چڑہل بس کچھ دنوں کی مہمان ہے یا تو یہ مر جائے گی یا یہاں سے چلی جائے گی نماز پڑھنا تو کیا مجھے تو آزان کی آواز آتی ایسا لگتا جیسے میرا جسم جلنے لگا ہے میں کوشش کرتی کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنوں یا کوئی روی لگالوں تاکہ آزان کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے یہ ایک شام کی بات ہے جب میری دوست نے مجھے فون کیا وہ مجھے ویڈیو کال کر رہی تھی جب اس نے میرا چہرہ دیکھا تو اس کی تو چیخ نکل گئی کہنے لگی یہ تو نے کیا حلد بنا لی ہے اس دن بس میں اپنی دوست کے سامنے رونے لگی روتے روتے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا میں نے اس کو بتا دیا میری دوست مجھے کہنے لگی کہ کل تو میرے پاس آ میں تجھے ایک آنٹی کے پاس لے کر چلوں گی وہ بہت اچھی ہیں مجھے بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں انہی کے پاس جاتی ہوں پھر اگلے دن میں نے بڑی مشکل سے حمد کی گھر سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا گاڑی چلانے کی تو میرے اندر حمد نہیں ہو رہی تھی میں نے ایک رکشہ لیا اور اپنی دوست کے پاس پہنچ گئی وہ میری دوست مجھے لے کر ایک گھر میں چلی گئی وہ ایک آنٹی کا گھر تھا جو شکل سے بہت نورانی لگ رہی تھی انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراں مجھے اپنے پاس بلا لیا انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا مجھے تو صرف آخری اتنا ہی یاد ہے کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں جب مجھے ہوش آیا تو میری سہیلی بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا بتانے لگی کہ تیرے اوپر حاضری ہوئی تھی اور تو مردانہ آواز میں بات کر رہی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے اپنے سسرال کو ابھی کے ابھی چھوڑو اور اپنے میکے چلی جاؤ کیونکہ اگر سسرال میں ایک دن بھی مزید ٹھہر گئیں تو تمہاری موت یقینی ہے اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارو گی ان خبیصوں پر تمہیں مارنے کا بھی الزام نہیں آئے گا میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی اس کا علاج کیا ہے کہنے لگیں کہ تم پہلے اپنے میکے جاؤ پھر میں اپنے استاذ سے بات کر کے تم سے رابطہ کرتی ہوں یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اپنے میکے گئی اور جا کر امی کو سب کچھ بتا دیا میں نجانے کتنی دیر تک امی کی گود میں روتی رہی امی مجھے پیار بھی کر رہی تھی اور ڈانٹ بھی رہی تھی کہ بیٹا تیرے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا تھا تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں ہم کیا تیرے لیے غیر تھے کیا ہم نے تجھے ان کے ہاتھوں بیج دیا تھا جو تو ان کی غلام بن گئی تھی میں نے امی سے کہا کہ امی میرا دماغ ہی بند ہو گیا تھا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ میں کیا کروں جب میں نے امی کو آنٹی کے بارے میں بتایا تو امی نے آنٹی کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ اب اس کا علاج کیا ہے وہ آنٹی امی کو بتانے لگیں کہ آپ مجھ سے تعویز بھی منگوالیں اور دم ہوا پانی ہے وہ بھی اس سے پلائیں اللہ تعالی بہتر کرے گا میں اپنے استاذ سے بھی اس بارے میں بات کر رہی ہوں یہ جادو جو آپ کی بیٹی پر کیا گیا ہے بہت ہی خطرناک ہے اگر ہم نے اس جادو کو فوراں ختم کرنے کی کوشش کی تو آپ کی بیٹی کی جان بھی جا سکتی ہے امی نے اگلے دن بھائی کو بھیج کر تعویز بھی منگوالی ہے اور پانی بھی وہ تعویز میرے گلے میں ڈالا اور پانی پلانا شروع کر دیا لیکن اس سے بھی کچھ خاص افاقہ نہیں ہو رہا تھا امی مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہتی تو میں نماز پڑھنے تو کھڑی ہو جاتی لیکن جب نیت بانتی تو گھنٹوں نیت باندھے ہی رکھتی اگر سجدے میں چلی جاتی تو سجدے میں ہی پڑھی رہتی نہ میں اس کے اندر کچھ پڑھتی تھی نہ ہی مجھے کوئی صورت یاد رہتی تھی جب امی نے میری یہ حالت دیکھی تو نماز کے ٹائم میرے ساتھ بیٹھ جاتی وہ خود میری جگہ سور فاتحہ پڑھتی مجھے بتاتی رہتی کہ اب تم نے رکو میں جانا ہے اب سجدے میں جانا ہے اب سجدے میں سے اٹھ جاؤ اس ساتھ جو بھی اسکار تھے وہ امی خود پڑھتی رہتی تھی ذرا آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ میں کس طرح نماز پڑھ رہی تھی مجھے امی کے گھر آئے ہوئے دو مہینے گزر چکے تھے ابھی تک میرے سسرال والوں نے مجھے پوچھا تک نہیں تھا کہ میں کہاں چلی گئی ہوں کہاں ہوں کس حال میں ہوں یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جان چھوڑ جانے پر بہت خوش ہیں ایک صبح جب میں سو کر اٹھی تو میری طبیت کے اندر بہت گھبرات تھی پیچینی سی ہو رہی تھی بس دل کر رہا تھا گھر سے بھاگ جاؤں میں نے انہی آنٹی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ آنٹی یہ علاج کب تک چلے گا میری طبیت میں تو کچھ بھی بہتری نہیں آ رہی کہنے لگیں کہ بیٹا میرے استاد کل آ رہے ہیں میں انہیں لے کر تمہارے گھر ضرور آنگی تم فکر نہ کرو اللہ تعالی بہتر کرے گا پیر اگلے دن جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا آنٹی اپنے استاد کو لے کر ہمارے گھر آ گئیں آنٹی کے جو استاد تھے وہ پتھان تھے وہ پشاور سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ مریض میں ہی ہوں وہ مسلسل مجھے گھورے جا رہے تھے مجھے ان کی نظروں سے بہت زیادہ گھپراہٹ ہو رہی تھی پھر انہوں نے اندر کمرے میں آ کر مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا وہ اپنے موہ میں کچھ پڑھنے لگے اور میں بہوش ہونے لگی میں بہوش ہو کر زمین پر گر رہی تھی پھر چند سیکنڈ بعد اٹھ کر بیٹھ جاتی پھر تھوڑی دیر بعد بہوش ہو کر گر جاتی آخری چیز جو مجھے یاد ہے انہوں نے میری بالوں کی لٹ پکڑی اور اپنے موہ میں کچھ پڑھنے لگے اب آگے کے واقعات آپ جو سنیں گے وہ میری امی کی زبانی ہوں گے کیونکہ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا کہ میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ کیا ہوا جیسے ہی آمل صاحب نے میرے بیٹی کے بال پکڑے اس کے اوپر حاضری ہو گئی اس کی آواز بھی مردانہ ہو گئی اور وہ چیخنے چلانے لگی اس نے ایک زوردار تھپڑ ان آمل صاحب کے چہرے پر مارا ان آمل صاحب نے اس کے بال مزید مضبوطی سے پکڑ لیے اور کچھ پڑھ پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنے لگے میری بیٹی ایسی چیخری چلا رہی تھی کہ جیسے اس کے جسم پر آگ لگی ہوئی ہو وہ عجیب عجیب گندی باتیں ان آمل صاحب سے کر رہی تھی کہہ رہی تھی تیرا دل اس لڑکی پر آ گیا ہے تو ڈرامے بن کر تو بہت لالچی ہے تو پیسوں کے لیے ان کو بے اکوف بنا رہا ہے وہ آمل صاحب وہاں بیٹھے وہ بیٹھی تو پرسکون ہو کر تھی لیکن اس کے اوپر اب بھی حاضری تھی وہ ابھی بھی مردانہ آواز میں بات کر رہی تھی ان آمل صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ بتا تو کون ہے اور اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رہا ہے تو وہ آگے سے ان آمل صاحب کو کہنے لگا کہ تو سب جانتا ہے وہ آمل کہنے لگے کہ میں تو جانتا ہوں لیکن میں تیرے مو سے سننا چاہتا ہوں سمرن نے کہا کہ اگر تو میرے مو سے سننا چاہتا ہے تو پھر یہ سن بس اس نے یہ کہا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی وہ ایسے ڈانس کرنے لگی کہ ہم سب گھبرا گئے وہ گانا بھی کہا رہی تھی ساتھ ساتھ ڈانس بھی کر رہی تھی بہت خوفناک سین تھا اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھنا مجھے شرمنگی بھی ہو رہی تھی کہ یہ غیر مرد کے سامنے کیسی حرکتیں کر رہی ہے اونامل صاحب نے ایک پانی کی بوتل نکالی اس میں سے تھوڑا پانی نکال کر اس پر پھیکا وہ وہیں بھی ہوش ہو کر گر گئی میں نے جب اسے ہوش دلایا تو وہ ہوش میں تو آ گئی لیکن ابھی بھی اس کے اوپر حاضری تھی وہ آمل اس سے پوچھنے لگے کہ تُو بتا رہا ہے یا تجھے جلا دوں کہنے لگا کہ تُو سب جانتا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے میں تجھے اس کا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کا نام بتانے کے لیے میری زبان کو بند کر دیا گیا ہے میں اس کا نام تجھے نہیں بتا سکتا چاہے تُو مجھے جلا دے یا مار دے میں تجھے اس کا نام نہیں بتاؤں گا اونامل صاحب نے اس جن سے کہا کہ تُو نے اس کے اوپر کتنے تعویز کیے ہیں وہ میری بیٹی کے اندر سے بولا کہ کئی سو تعویز ہیں کئی تو اس کے پیٹ میں ہیں اور باقی میں نے قبرستان میں ایک پرانی قبر کے اندر دبائے ہوئے ہیں اونامل نے اس کو حکم دیا کہ ابھی کے ابھی جا اور ان تعویزات کو باہر نکال میری بیٹی چند سیکنڈ کے لیے پھر بے ہوش ہو گئی تھوڑی دیر بعد اس پر پھر حاضری ہو گئی وہ مخلوق جو اس کے اوپر تھی کہنے لگی کہ میں تعویز نکال آیا ہوں پھر اونامل نے کہا کہ اس کے پیٹ میں جو تعویز ہیں انہیں بھی باہر نکال بس اونامل صاحب کی یہ کہنے کی دیر تھی میری بیٹی وامٹ کرنے لگی اس کی وامٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے کاغذ نکل رہے تھے ہم حیران پریشان یہ منظر دیکھ رہے تھے ہم نے آج سے پہلے نہ ایسا کچھ دیکھا تھا اور نہ ہی امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کچھ دیکھیں پھر وہ جو جن میری بیٹی کے اوپر تھا اس نے اپنے جادوگر کا نمبر لاکر اونامل کو دیا اونامل صاحب نے اس جادوگر سے بات کی انہوں نے اسے کہا کہ تیرا موکل میرے قبضے میں ہے اگر تم لوگ صرف اس کو گھر سے نکالنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو بلکہ آج ہی خلا کا دعویٰ دائر کر دے گی لیکن اگر تم لوگوں کا مقصد کچھ اور ہے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے مجھے اس لڑکی کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے اگر تمہیں اسے نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ ہے تو پہلے تمہیں مجھ سے لڑنا پڑے گا اس جادوگر نے ان آمل صاحب کو بتایا کہ نہیں اس کی ساتھ صرف اس سے چھٹکارہ چاہتی ہے اگر یہ خود خلا لے لی گی تو میں بھی اس کے اوپر کیا گیا جادو ختم کر دوں گا تو شازین یہ ہوا تھا میرے ساتھ جو آپ نے امی کی زبانی سنا مجھے تو اس دوران کچھ بھی ہوش نہیں تھا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں میرے اوپر کون آیا ہوا ہے بس ابو نے اگلے دن ہی خلا کا دعویٰ دائر کر دیا میرے میاں کی طرف سے کوئی بھی نہ آیا اور میری طلاق ہو گئی جس دن میری طلاق ہوئی میرے حالات نارمل ہونے لگے ویکنس تو مجھے تھی اور مجھے ریکاور کرنے میں دو تین مہینے لگے لیکن میرا دماغ کھل گیا تھا میں نماز بھی پڑھنا شروع ہو گئی قرآن پاک بھی میری گاڑی جو سسرال میں کھڑی ہوئی تھی میں نے نہ ان سے گاڑی مانگی نہ انہوں نے مجھے خود واپس کی لیکن میں یہاں لڑکیوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں جب بھی شادی کریں یہ سوچ کر کرا کریں کہ یہ صرف لڑکے سے شادی نہیں ہے بلکہ اس کی پوری فیملی سے آپ کا رشتہ جڑنے جا رہا ہے اگر اس میں اس کے گھر والوں کی رضا مندی شامل نہیں ہے تو شادی کے بعد جہنم آپ کی منتظر ہے بارل شازین میرے ساتھ تو اس کے بعد کچھ بھی ایسا نہ ہوا اللہ کا شکر ہے کہ میں اب ایک نارمل زندگی گزار رہی ہوں